رجوی کتاب گھر پیج نمبر چوالیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خاصیات الہی حضرت عمر عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن مزید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بےہوس ہو جاتے ایک دن ایک تنکہ ہاتھ میں لے کر کہا کاس میں ایک تنکہ ہوتا کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا کاس مجھے میری ماں نہ جانتی پیدا کرتی اور خدا کے ڈر سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسووں کے بہنے کی وضع سے دو کالے نسان پڑ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخص خوف خدا سے روتا ہے وہ زہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھانوں میں نہیں جاتا دقائقل اخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک سخص کو لائے جائے گا جب اس کے عمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں ارج کرے گا کہ اے رب جل زلال تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اور میں تیرے خوف سے رویا تھا اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوس میں آئے گا اور اس سخص کو ایک اسکبار رونے والے بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا اس وقت حضرت زبریل علیہ السلام پکاریں گے فلا بن فلا ایک بال کے بدلے نزات پا گیا